موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیا حال ہے ہم سب کے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکو ٹھیک ٹاک ہوں دعا کرتی ہوں جہاں کے بھی میرا چینل دیکھ رہے ہیں بلکو ٹھیک ٹاک ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے تو جی آج یہ ہوں ہی کچھ تو میں وجی ٹیبل بنا رہی تھی مکس سبزیاں بنا رہی تھی مکس سبزیاں میں یہ ہوتا ہے بہت ساری سبزیاں بھی ہوتی ہیں لیکن میں یہ ہم گھر میں پکاتے ہوں بہت ہی زبردست مزے کے لگتی روٹی کے ساتھ اور تب زیادہ مزے کے لگتی ہے جب چٹنی کے ساتھ اور یہ سبزیاں اور ساتھ روٹی ہوئے تو بہت ہی لنچ میں بہت مزے کی لگتی ہے تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے انکریڈنگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز کھانے لیے سبسکرائب میرے چینل پریس تا بیل آئیکن انشیئر ویڈیو فیاملی فرنڈ تینکیو سو میٹ سپورنگ میرے چینل اور میرے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لے کر اس سے یہ ہوئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی یہ پھرکو فری ہے چلتے ہیں اپنے انکریڈنگ کی طرف تو یہ میری گاجرے لیے گاجرے کو میں چھیل لیا ہمارے پاس یہاں آمائیکہ بیشترکی ہوتی ہیں اور کیلئے لیکن کا ٹیسٹ جو ویسے ہی ہوتا ہے جیسے دوسری گاجرے کو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں چینیز پاکستان میں کہتے ہیں چینیز گاجرے اور یہ ہے تقریباً میں نے دو اور تین لے لیا ہے بری بری اور یہ مطر ہے مطر جو پیس کہتے ہیں مطر برین پیس اور یہ پٹیٹو ہیں حالو تو یہ ان کو میں نے چھیل کے اس ترکلے میں کٹ لیا کیونکہ سبزی میں چھوٹے گئے جاتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے یہ دکھاتے ہوں میں آپ کو ساتھ ساتھ مثالیں ساتھ ساتھ دو تین ٹیپس بھی دوں گی اس طرح سے بنانا جس طرح سے میں بنا رہی ہوں تو بہت ہی مزے کی بنے گی اور جو نہیں کھاتے نا وجیٹیبل سبزیاں وہ بھی کھائیں گے ویسے بھی یہ اتنی تو ہے نہیں لیکن یہ زیادہ سبزیاں نہیں ہیں لیکن یہ بھی بہت زبردست ہوتے جو چلتے ہیں میڈیو بناتے ہیں کس طرح بنانا تو یہ میں نے کڑائی لیے کڑائی میں میں نے دو سے تین ٹی سپون ڈال دیا ہے آئل تو اس کو میں نے گھرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو ہم کیا کرنے گے یہ سبزی کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے پہلے تیز آنٹ پہ پانچ منٹ کے لیے اس سے یہ ہوتا کہ سبزیاں بہت زبردست مزیدار بنتی ہیں اور تیز کو تو اچھاتا ہے تو ایسے بھی بنا سکتے ہیں مثالہ بھون کے چیزیں ساتھ کر کے میں آپ کو ساتھ ساتھ ساری مثالیں ساری چیزیں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی تو چلتے ہیں میں یہ ساری جو ہیں سبزیاں اس کو ڈال دیتی ہیں اور اس کو تیز آنٹ پہ پانچ منٹ کے لیے ہم فرائی کر لیں گے یاد رکھنا ہم نے پکای نئی ہمیں سرک پانچ منٹ کے لیے تھے تو پھلاتے رہنا ہے پانچ منٹ کے لیے اسے پہ پھلائے رہنا تکای رہ کرنے پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد دکھاتی جب پرائی ہو جاتی ہیں پھر �بزی پر لیں پھلائے ڈکان بلکل نہیں ڈکھنا ہم نے تیز آنٹ پہ پہ پھلائے کرنا اس کو اس کو پھلائے کرنا اس کو مستلا کیا کرنا میں نے ایک ہوتا ہے سالہ بھونکہ کچھے سبزیں بھی دال سکتے ہیں لیکن اس طرح سے بہت چٹ پٹی امت زیدار بنتی ہے تو ہم اس کو رکھیں گے سیڈ پہ آپ کرتے ہیں دوسری مسالے کی تیاری مسالے کی تیاری کے لیے جو میرے کڑائی جب دیچکی یا پتیلی یا کھنے میں جس میں پکاتے ہیں اس میں آئل دیتی ہوں میں تھوڑا سا سبزیں بھی اول پر تھوڑا سا کام ڈالنا چاہیے ایک دیکھوڑا سا سا سکوڑا سا دے رکھر دیتی پیاز جب آپ کو اپس کھنے کے لیے اکانے کے لیے اوائل دیتیہ جب بھی آپ کھانے کے لیے وہ ڈال سکتے ہیں ہم آئل اس میں شامل کرنا ہوں پیاز آدھی پیاز ہے تین سلاسے میں کھٹی ہوا پیاز ہیں اس میں براؤن کرنے کے بعد دکھاتی ہوں پیاز ہو رہا ہماری براؤن ہوتا کہ ہم اتنی کھٹی لیے کیونکہ سبز کے لیے بنانے ہیں سب زیل کی زیادہ اور پیاز برون ہو جائے تو کالی خری لگتا ہے اب اس میں شامل کریں گے ایک چاہ کے چمچ ہے لسن پیسٹ، ایک چاہ کے چمچ ہے ساتھ رکھ پیسٹ اور ایک ہری میرچ کٹلی اور ایک چاہ کے چمچ ہے وہ ہم اس بھی شیرہ سامل کریں گے اور دو منٹ ہشوئی لائیں گے دو منٹ ہو چکے تکی دی بل اب ہم اس میں لائیں گے دو منٹیں میڈیم سیلس کی تماتر کٹ کریں گے وہ شامل کریں گے شامل کریں گے مکم صورت کریں گے بسوں مکمل کریں 걸� trav�ت کریں گے سوٹ پے آخر آپ کے مقارب في مت Edge تمام چھوٹ پا رکھان صورت کریں گے اور میرئے میں نے Provis بھی مقاول کریں گے جب آخری سورگیو پیجے رکھت کرتے ہیں اور میں آپ کو ٹپ دیتیوں کہ بھانی میں نہیں چونی منز ہو گئے اب میں اسنے شامل کروں گا ایک چایا کے چمچ نمون یہ نالمست پاورر ایک چایا کے چمچ زرا پاورر ایک چایا کے چمچ دھانیا پاورر یہ مکس کر کے میں رکھا ہوتا ہے واعت competences دورہ ہلدی واعتمان ٹایا کے چمچ کو ستاکار اور اادا چایا کے چمچ ہی پاور چاہی میں دلوں گا نمک، ملتا ہے اور سور جائے تو آپ اپنی مردی کے مطابقے دالتی اور ہمیشہ کوش کرنا کہ نمک ہمیشہ کام ڈالا کریں کیونکہ زیادہ ہو جائے تو آپ نکالیں سکتے لیکن تیز کر کے بعد میں ڈال سکتے ہیں تو اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ میں اس میں پانی کیوں نہیں ڈالاتا اگر میں پانی ڈالتی ہے تو وہ جو چیز مجھے چاہیے مسالے کی وہ نہیں ڈالتی ابھی میں پانی نہیں ڈالوں گے ابھی مثالے ڈال کے نا جو آئل کے اندر اس کا مسالہ جو تیز ہوتا ہے وہ خود مزیق ہوتا ہے ابھی میں دو مر تیز آنچ کر کے میں یہ مثالے ڈالیں ہیں میں بھون لوں گی اچھے طریقے سے اس کے بعد میں ڈالاتے ہو پانی کپ ڈالیں تقریباً دو سے تین مرد ہو چکے میں تیز آنچ میں میں نے اچھے طریقے کے مسالے ڈال کے مول لیا تکریباً دو سے تین تری سپول ڈالوں گی پانی اس کو ڈکنگیں بھون گے بھون کے کپ بھون لوں گی بھون جائے ایسکے پانچ منٹ ہو چکے میں اپنے مسالے پچے پھون لوں گی دیکھے وال میں آکھ پا آکھا ہے یہ میں نے کہیں ایسا ہے ڈال کے مصالے چیز سے مصالف ہون لیا جتنے مسال آرمی دیکھنے میں میں ہمتے قلع کر دیں گے سکتا ہے آپ نے میں اسے شامل کر دیں گے جیو مجھے تیوگل سڑھے ہیں وہ شامل کر دیں گے اور یہاں بھی آپ نمک میں چھکر کر سکتی ہے اگر دماغ کم ہے تو آپ نمک ایٹ کر سکتی ہے اگر میرچے کھانے بھلو ریج کھاٹ کر سکتی ہے تو اب ہمیں سبزی کو اچھی پہ کچھ سے محس کر لیں گے محس کرنے کے بعد ہمیں اس پر پانی دنکل ہی نہیں دالنا ہلکی آنکھ کے آنے داوے پیس کو دکن ڈاکیا پکانا ہے یہ محس ہوگی اور دکن ڈاکیا پکائیں گے یہ تقریبہ پانچ میں لگیں گے جب ہماری سبزی تھیار ہو جائے گے کتنا آسان طریقہ ہے تو ہم اس داوے پہ رکھیں گے جب تک گلتی اس کے بعد دکھاتے ہیں تو یہ دیکھئے اگنی سی بات تھی ہماری سبزی بند کر رہی ہوگی کتنا زبردست کلر ہے اور سبزی بند کر رہی ہوگی تب ہم اس میں ڈالیں گے جو میرے پاس دنیا فروز دن اگر آپ کے پاس فرش ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں ہمیں داتیوں میں اکسا رکھا ہوتا ہے فرش بھی ڈالتی ہوئے لیکن اگر میرے پاس فرش نہیں تھا میں نے فرش رکھا تو وہ ڈال دیوں اور اب اس میں کوئی دیکھیں کہ دورہ میں سالے نہیں ہے خوش بھی نہیں ہے اور ہم نے دید ڈال کے اس کو کیا کام کرنا اس میں ہم ڈالیں گے ایک ہری میٹ پہ ڈال دینا سا اب ہری میٹ جانے کے بعد ہمیں مزید اس کو تقریبہ پانچ منٹ دم پہ رہا ہے دنیا کھل جائے گا تو وہ ہم اس سب سے بھی بہت ہی روٹی سب سے بڑا ہے یہ دالیں کے بعد تقریبہ پانچ منٹ ڈالیں گے اپنا مکس ہو گیا ہے اب ہمیں اس کو ڈیشورٹ کر لیتے ہیں تو اچھی شبوہ ہرہی ہے اس کو بھی بہت زوردست لگتے ہیں روٹی کے ساتھ میں نکال دیکھتے ہیں بہت ہی سیمپل طریقے سے ڈالیں گے تو وہ اتنی مزیدار دکھا ہے میں نے اس کو ڈیشورٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد دکھاتے ہیں یہ دیکھئے آلو مٹر گاجہ مکس سبزی بن کے ریڈی ہوگی یہ بہت زبردست مزیدار لگ رہی ہے روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ پریڈ کے ساتھ سینڈوچ میں ڈال کے سینڈوچ ہوتی نا مشین میں بناتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں شیئر کروں گی آپ روکو کے ساتھ بہت ہی مزید لگتی ہے چکنی کے ساتھ کھائیں اچار کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت زبردست ویڈیو دیکھ رہوں گی انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ